موسیقی برادران اسلام ماہ رمضان المبارک میں ایک مبارک رات جس کا تذکرہ قرآن پاک میں مستقل ایک سورت کی شکل میں نازل ہوا ہے وہ ہے شب قدر شب قدر جس کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل ہے یہ رات جو شب قدر کہلاتی ہے جس رات کا پوری امت کو پورے سال انتظار ہوا کرتا ہے یہ رات کس دن ہے اور اس رات کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کی حکمتیں کیا ہیں اور اس میں امت کو کیا کرنا چاہیے اور ہم سے اس سلسلے میں کیا کوتہیاں ہوتی ہیں یہ چند باتیں آپ حضرات کی گوشت گزار کرنی ہیں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ جو رات ہے اتنی فضیلت والی اتنی برکت والی رات اس رات میں جو ہم سے کوتہیاں ہوتی ہیں چونکہ اس کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت پوری امت جانتی ہے اور اسی لئے پوری امت پورے سال اس کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب شب قدر آئے تو شب قدر میں ہم کچھ عبادت کر کے اپنے رد کو رازی کر لیں لیکن ہم سے اس میں ہونے والی کوتہیاں اس رات کی تمام کی تمام قدر و منزلت کو اور اس کی تمام کی تمام برکت کو سلامتی کو ختم کر دیتی ہے سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ہم سے ہونے والی کوتہیاں کہ ہم پورے سال جس رات کا انتظار کرتے ہیں اور انتظار کرنے کے بعد بغیر تعین کے جو اللہ کے رسول علی نبی صلی اللہ و تسلیم کے زمانے میں بھی اس کی تعین اٹھا لی گئی تھی اور تعین نہیں ہے کوئی رات متعین نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علی نبی صلی اللہ و تسلیم نے حکم دیا کہ آپ لوگ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی بھی تاقراتوں میں اس کو تلاش کرو چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رضی اللہ تعالیٰ انہا نقل فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ رمزان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا اور آپ کے درنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے ازواج متحرات امہات المؤمنین آخری عشرے کا اعتقاف فرماتی رہیں یہ اعتقاف بھی شب قدر کی تلاش کے لیے ہی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی کوتاہیاں ہوتی ہے کہ یہ رات جو فضیلت والی رات ہے یہ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع صبح صادق تک رہتی ہے تو ہماری سب سے امت کی جو کوتاہی ہے یہ جو پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں اور انتظار کے بعد تاقراتوں میں تلاش کرنے کے بجائے صرف ایک رات میں ہم جاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاگتے ہیں وہ ہے ستائیسویں شب یعنی رمضان مبارک کی ستائیسویں شب اس میں ہم جاگتے ہیں لیکن اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے کہ غروب آفتاب سے ہم اس دن نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں اور ہمارے نزدیک شب قدر کے جاگنے سے مرادی ہوتا ہے کہ جس وقت سونے کا وقت ہو بستر پر لیٹنے کا وقت ہو اس کے بعد انسان مسجد میں جائے اور کچھ عبادت کر لے حالانکہ یہ مقصود نہیں بلکہ اس میں اس مبارک رات میں جو مبارک ساتھ ہیں اور مبارک گھڑیاں ہیں وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہیں ہم عام طور سے یوں کرتے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی ہم نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں عام دنوں کے اعتبار سے اگر عام دنوں میں نو بجے نماز ہوتی ہے عشاء کی تو جس دن یہ مبارک رات ہو اس دن ہم دس بجے اور ساڑھے دس بجے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں رات بر جاگنا ہے بیدار رہنا ہے حالانکہ مقصود صرف بیدار رہنا نہیں ہوتا ہے بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوا کرتی ہے سب سے پہلے کوتا ہی یہ دوسری کوتا ہی جو ہم سے ہوتی ہے وہ ہماری مساجد میں مائک کا مائک سسٹم کا غلط استعمال ہوا کرتا ہے کہ مائک سسٹم کا ہم استعمال جو کرتے ہیں ایسے مبارک راتوں میں وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس سے کہ ہماری پوری کی پوری رات کی عبادت زائے ہو جاتی ہے کہ جس مائک سسٹم کی بنیاد پر کہ جس میں ہم پوری کی پوری عبادت جو انجام دیتے ہیں وہ مائک پر اور وہ بھی باہر کی سپیکروں پر انجام دیتے ہیں جس کی بنیاد پر بستی میں رہنے والے بیمار اور چھوٹے بچے اور اپنی انفرادی عبادت کرنے والے حضرات کی تمام کی تمام عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے اور بہت سارے حضرات کو تکلیف کا سبب بنتا ہے جس کی بنیاد پر تکلیف کا سبب بننے کے بعد وہ پھر عبادت زائے ہو جاتی ہے اس لیے ایسی راتوں میں جیسے رمضان المبارک میں ہمارے بہت ساری مساجد میں سہر کھانی کی جاتی ہے جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں سہر کھانی کی وجہ یہ چھیڑ کھانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بیدار کر دیا جاتا ہے بیماروں کو بھی بیدار کیا جاتا ہے اور وہ لوگ کی جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو بھی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے ان چیزوں سے ہمیں اجتناب اور بچنی کی بہت اشد ضرورت ہے تو برادران اسلام شب قدر جس کا قرآن پاک میں ایک مستقل صورت نازل ہوئی ہے شب قدر کی خصوصیات کیا ہیں سب سے پہلی خصوصیت اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے دوسری خصوصیت اس میں اللہ تبارک وطالع کی طرف سے مخصوص فرشتیں اس میں زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تبارک وطالع کے رحمتیں برکتیں لے کر اترتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبری الامی فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور اس کے بعد ایک جھنڈہ قابط اللہ پر اور ایک اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ الصلاة والتسلیم کی قبریات ہر کے پاس اور ایک جھنڈہ ویت المقدس میں گاڑنے کے بعد اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ پوری زمین میں فیل جاؤ جہاں پر کوئی انسان مرد یا عورت عبادت کر رہا ہو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اس کے ساتھ مسافہ کرو اور اس کے لئے استغفار کرو اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کی دعا کیا کرو لیکن اس گھر میں جس گھر میں کی کتہ ہو یا تصویر ہو کوئی شرابی ہو اسی طرح سے کوئی ناپاک جنوبی ہو اس گھر میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں یہ فضیرت والی رات یہ شب قدر کی رات یہ طلوع فجر تک رہتی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا عام اعلان فرماتے ہیں اور بندوں کی مغفرت ہوتی ہے چنانچہ نزول ملائکہ ہوتا ہے اور شب قدر کی جو فضیلت ہے یہ اس میں جو اللہ کے نبی علی صلی اللہ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے شب قدر بتلائی گئی اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَنَسِتُهَا اَوْنُسِتُهَا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھولا دیا گیا یا میں بھول گیا یہ دونوں الفاظ روایت میں منقول ہیں اور اس میں جو بھولانے کا ذکر آیا ہے وہ حدیث میں منقول ہے اللہ کے نبی علی نبی علی صلی اللہ و تسلیم اعتقاف کی حالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو شب قدر کی اطلاع دینے کے بارے میں باہر آیا تھا لیکن فلانا اور فلانا مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس لئے اب شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے اور شاید اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمہارے لئے یہی بہتر ہو کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی یہ تعیین جو اٹھا لی گئی امت کے لئے کیوں بہتر ہے تاکہ امت اس میں کوشش کرے اور محنت کرے جدو جہود کرے کہ کون سی رات شب قدر کی ہے اور تاکہ امت اس میں تلاش کرنے کے بعد عبادت کرے اور کسی ایک رات پر اکتفا کر کے اور انحصار کر کے نہ بیٹھ جائے کہ فلانی رات ہے جیسے کہ موت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی پوشیدہ رکھا اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہوتا کہ میری موت فلانے وقت میں آنی ہے تب تک انسان گلاہوں میں مبتلا ہوتا اور موت سے پہلے پہلے پھر توبہ کر لیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موت کو بھی پوشیدہ رکھا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی ساتھ کو بھی پوشیدہ رکھا اس رات کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ امت اس میں کوشش کریں اس لئے اللہ کے نبی علی صلی اللہ و تسلیم نے حکم دیا کہ اس کو شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی تاقراتوں میں اکیس دائیس پچیس ستائیس اور انہتیس کی تاریخوں میں اس کو تلاش کرو اسی لئے اعتقاف کا بھی حکم دیا اب اگر کسی انسان کو یہ شب قدر میسر ہو جائے تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کیا کیا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی علی نبی علی صلی اللہ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو اس میں خصوصیت کے ساتھ اس دعا کو مانگا جائے اللہم انک عفوون تحب العفو فعفو انہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اللہم انک عفوون تحب العفو اور معافی کو آپ پسند کرتے ہیں فعفو انہ یا اللہ ہمارے سمہ تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں انتاق راتوں میں اور خصوصا ستائیسویں کی تاریخ میں ستائیسویں کے رات میں خصوصیت کے ساتھ ہم بیدار رہنے کا احتمام کریں چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم تمام کی تمام تاق راتوں میں جاگ کر بیدار رہ کر اس کو تلاش کرتے پھر جس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے جب ہم بیدار ہوں تو مغرب کی بات سے ہی ہم تنہائی کو اختیار کر لیں اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم جو شروعات کریں اور ابتدا کریں وہ توبہ و استغفار کے ساتھ دو رکعت نماز صلات و توبہ انسان پڑے اور توبہ کے لئے جو شرائط ہیں وہ گناہ سے نکلنا ہے اور پچھلے پر ندامت اور شرمندگی ہے فی الحال اس میں انسان مبتلا نہ ہو آئندہ کے لئے پورا عظم اور ارادہ ہو اور اس میں ایک بات ضروری ہے اگر کسی کے حقوق العباد ہیں تو حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ حقوق العباد ان کو ادا نہ کر دی جائیں یا ان سے معافی تلافی نہ کر دی جائیں حقوق العباد کسی کا حق مارا ہو کسی کی زمین دبائی ہو کسی کی غیبت کی ہو کسی پر کوئی ظلم کیا ہو یہ تمام کے تمام حقوق العباد ہیں جو حج سے توبہ سے کسی اور چیز سے معاف نہیں ہوتے جب تک انسان ان تمام حقوق کو ادا نہ کر دے یا ان سے معافی تلافی نہ کر لے جیسے کہ رشوت ہے سود رشوت ہے اور کسی غیبت ہے کسی پر ظلم و زیادتی ہے کسی کے زمین کو ہڑپ کر لیا ہے کسی کا مال دبا لیا ہے یہ تمام کے تمام حقوق العباد ہیں اپنے بچوں کا حق دبایا ہے اپنی بیوی کا حق دبایا ہے اپنے بھائی کا حق دبایا ہے یہ تمام کے تمام وہ گناہ ہیں جو خالص توبہ سے یا حج سے یا عمرے سے معاف ہونے والے نہیں ہیں اس لئے ہم سب سے پہلے توبہ سے شروعات کریں اور اس کے بعد ہم پر جو قرض ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں قرض سے مراد ہے میری کہ ہم بہت ساری بندوں سے کوتاہیہ ہوتی ہے کہ نماز بہت سارے حضرات کی قضا ہو جاتی ہے یا چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرنے کے بعد پھر اس قرض کو اتارنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی جو پیچھے قضا شدہ نمازیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے ذمہ جتنی نمازیں ہر نماز کے ساتھ انسان ایک ایک نماز ادا کرتا چلا جائے اور اس کے بعد صلاح و تصویح اگر اللہ تبارک و تعالی نے موقع و ایسر فرمایا اور بشاشت ہے اور انسان کے اندر تھکان اور نین کا غلبہ نہیں تو انسان ایسی رات میں پھر تحجد بھی ادا کر لے اور صلاح و تصویح بھی ادا کر لے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن یاد رکھیں کہ پوری رات بیدار رہنا زبردستی سے نین کا غلبہ بھی ہو سستی بھی ہو اس سستی کو دور کرنے کے لئے گپ شپ میں لگ جانا اور غیبت میں لگ جانا یا کھانے پینے کا مشکلہ اختیار کر لینا اور اس طرح سے رات گزار دینا یہ مقصود نہیں بلکہ جتنی بھی رات کا حصہ میسر ہو جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت توبہ استغفار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا جائے اور تلاوت کی جائے دروش شریف کسرت سے پڑا جائے اور اپنی کوتہیوں پر ندامت سے آنسو بہائے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کے بعد خصوصاً آج کل کے اس وبا کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتیں نازل ہو جائیں ہماری مسجدیں اور ہمارے کعبت اللہ جو تواف سے اور حج اور عمرے سے ہمیں روک دیا گیا ہے اس بیماری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس وبا کی بیماری کو ختم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے ذریعے سے ہمارے مدارس کو ہماری مساجد کو آباد فرمائے اور اسی طرح سے جن چیزوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں حج سے عمرے سے تواف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہ نصیب فرمائے اس کے لئے خصوصیت سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں اس مبارک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبای بیماری کو دنیا سے ختم فرمائے اور ہمارے تمام کے تمام معمولات جمعہ میں اور جماعت میں شریک ہونا حج اور عمرہ کرنا تواف کرنا یہ حسب معمول جاری ہو جائے اس لئے اس رات میں احتمام کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اپنی انفرادی عبادت اصل ہے ہم زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں اجتماعی عبادت کے لئے اور اس میں بھی وہی عبادت جو کہ ہماری بزریاں مائک انجام دی جائے اسی پر ہم اقتفا اور اندھیسار کرتے ہیں اصل تو اس میں تنہائی کی عبادت ہے انفرادی عبادت ہے انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے روئے بلبلائے اپنی کوتہیوں پر معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے کے بعد معافی طلب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ قدر کی رات کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اس رمضان سے اگلے رمضان تک آئندہ شب قدر تک جتنے دنیا میں ہونے والے امور انجام دی جانے والے تمام کے تمام کام فرشتوں کے سفرد کر دیتے ہیں اور یہ قدر والی رات یعنی قدر منزلت والی رات جس کو اللہ کے نبی علی صلات و تسلیم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ ہزار مہینوں سے درجہ بہتر ہے وہ اس نے عطا کی گئی اس امت کو کہ اللہ کے نبی علی صلات و تسلیم نے پچھلی امتوں کے پچھلی امت میں سابقہ امتوں کے عمر کو دیکھا کہ ان کی بہت لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے بہت سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا تھا اس پر صحابہ اکرام کو رشک آیا اور عرض کیا کہا رسول اللہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی عبادتیں انجام دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے رات اس امت کو عطا فرمائی لیکن بہت سارے لوگ ایسے راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں جیسے شراب پینے والا ہے چگل کھور ہیں اور ظلم کرنے والا ہے یہ تمام کے تمام لوگ ہیں آپس میں قطع تعلق کرنے والے لوگ ہیں جو شبرات میں اور ایسے متبرک راتوں میں بھی بہت سارے لوگ مغفرت سے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اس کے اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ الصلاة والتسلیم نے اس رات کی کچھ علامتیں بھی ذکر فرمائی کہ اس رات میں رات جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم رہتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی دن ہوتا ہے اس میں جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شوا کے طلوع ہوتا ہے اور اس دن شیطان کے سینگوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا ہے بلکہ سورج بلکل خالص ٹھکیا کی طرح جس طرح سے چودوی رات کا چاند ہوتا ہے اسی طرح سے سورج بغیر شوا کے طلوع ہوتا ہے اور بھی بہت سارے علامتیں ذکر کی گئی ہیں اور شب قدر کے سلسلے میں فتح الباری میں تقریباً چھالیس اقوال فورٹی سکس اقوال ذکر کیے گئے ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہیں آیہ رمضان میں ہوتی ہے رمضان کے علاوہ ہوتی ہے تاقراتوں میں ہوتی ہیں ستائیس میں ہوتی ہے کب ہوتی ہیں اس لئے ہم انہیں انہصار نہیں کرنا چاہئے اور اللہ کے رسول علی صلوات و تسلیم نے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علی صلوات و تسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کی عبادت ادا کر لی اور جس نے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر لی گویا اس نے پوری رات کی عبادت ادا کر لی یعنی اس کو پوری کی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا اس لئے ہمیں چاہیے ہم پورے سال نماز بعد جماعت ادا کرنے کا احتمام فرمائیں خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز جس نے فجر اور عشاء کی نماز پورے سال جماعت کے ساتھ ادا کر لی گویا کہ اس نے شب قدر حاصل کر لیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر بار بار نصیب فرمائے شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے اور شب قدر کو اور خصوصاً رمضان کو ہمارے لئے جہنم سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ بنائے